ایک چلایا انہوں نے تو وہ ٹوٹ گیا پھر انہوں نے دوبارہ دوسرا چلایا تو وہ ٹوٹ گیا پھر انہوں نے دو اکھٹے چلایا تو وہ دو نے ایک ساتھ ٹوٹ گئے پھر انہوں نے کسی پولیس افسر نے فون کر رہا ہے کہ سر یہاں چھار بلڈوزر ٹوٹ گئے ہیں کہ یہ پریز اس کا مزار کا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے افسر نے مجھے نہیں پتا کیا کہا پھر وہ اپنی یہاں سے گاڑی یہ سب لے کر چلے گئے صبح پانچ وے سے لے کے رات کے گیارہ وے تک ہجاروں لوگ آتا ہے یہاں پر اور آج سے دھڑکا نہیں ہے یہ ہماری انگریجوں کی ٹیم کی دھڑکا ہے السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی مزار دکھانے جا رہا ہوں جس مزار کو توڑنے کے لیے گیارہ بلڈوزر لائے گئے تھے جی ہاں گیارہ بلڈوزر لے کر آئے گئے تھے اور پہلے بلڈوزر نے جب اس مزار پر حملہ کیا اس مزار کو توڑنے کی کوشش کی تو مزار تو نہیں ٹوٹا بلکہ بلڈوزر ہی ٹوٹ گیا یہاں پر پھر دوسرے بلڈوزر نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور مزار کو کھارنے کی کوشش کی لیکن وہ بلڈوزر دوسرا والا بھی ٹوٹ گیا پھر ایک سنگ دو جی ہاں دو بلڈوزروں نے جب اس مزار کو توڑنے کی کوشش کی تو وہ دونوں بلڈوزر بھی ٹہس نیس ہو گئے ملکے مزار بلکل بھی اپنی جگہ سے ٹس مست نہیں ہوا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سنما ہوا ہمارے ہندو بھائی کے اس طرح سے اس مزار کے کرشمے کے بارے میں اس مزار کے کرامات کے بارے میں بتا رہے ہیں ہماری انگریزوں کی تیم کی درگا ہے آج کی درگا نہیں ہے یہ جو کہی جاتے ہیں کہ تیس سال چالیس سال پرانی درگا نہیں ہے یہ ہماری کئی سو پار کوشش کر گا ہے توڑنے کی کوشش کر یہ سر لیکن کبھی ٹوٹی نہیں ہماری بابا کی درگا آج انہوں نے اچانک ہی کرائے سر جو کچھ بھی کرائے بلکل اچانک کرائے کتنے بلڈوزر آئے تھے یہ کم سے کم گئے بلڈوزر آئے تھے جس میں کہ چھار انہوں نے وہ جو درگا وہ جو ہوتی ہے مزار اس کو کھاڑنے کے لیے جب یہ آگے پڑے نا تو وہ ٹوٹ گیا لوگوں نے بتایا کہ ایک چلایا انہوں نے تو وہ ٹوٹ گیا پھر انہوں نے دوارہ دوسرا چلایا تو وہ ٹوٹ گیا پھر انہوں نے دو اکھٹے چلایا تو وہ دو نے ایک ساتھ ٹوٹ گیا پھر انہوں نے کسی پولیس افسر نے فون کر رہا ہے کہ سر یہاں چھار بلڈوزر ٹوٹ گئے ہیں کہ یہ پریس اس کا مزار کا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے اب سر نے مجھے نہیں پتا کیا کہا پھر وہ اپنی یہاں سے گاڑی یہ سب لے کر چلے گئے پھر یہاں کوئی نہیں رکا ہے کس کا مزاری ہے کس کا مزاری ہے حضرت حیدر علی شاہ ہیں یہاں پر یہ ہمارے یہ ہمارے پیر بابا ہے یہ ہمارے یہ جتنے بھی آس پاس جتنے گاؤں ہیں ان کا پیر ہے یہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی آسہ جڑی ہوئی ہے ہمارے ہندو بھائی بھی یہاں پر مزار پر آ کر اپنی دعائیں مرادیں پوری کراتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے یہاں پر ہندو بھائیوں کی بہت سے مسلمان بھائیوں کی یہاں پر مرادیں بھی پوری ہوئی ہیں بہت سو کی مشکلیں آسان ہوئی ہیں مل رہا ہے مل رہا ہے مہت نام ہے سر میرا کیا سردہ ہے بابا میں آپ کے سردہ یہ ہے کہ یہاں پہ میڈزار بننی چاہیے دوبارہ یہ بننا چاہیے ہیں ہمارے یہ ہی کہنا ہے کیوں بننی چاہیے سردہ ہے سب کی مرم مرم ایک دیکھو ہم جہاں پہ آتے ہیں ہمار کو سکونی ملتا ہے یہاں پہ آنے سے ہمارے کام ہے جو بھی یہ بنتے ہیں ایسا کچھ نہیں بنتے ہیں بنتے ہی ہیں کچھ نہیں کچھ کم کوئی پریشا ہی نہیں ہے میڈا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر ساتھ طور پر دیکھا کہ ہمارے یہاں پر صرف مسلمان بھائی نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائی بھی یہاں پر آ کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور ان کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں بتائے جا رہا ہے یہاں پر ہمارے ہندو بھائی کچھ رہتے ہیں جنہوں نے بتائے کہ یہ مزار ابھی کا نہیں ہے یعنی کہ اس کو تیس چالیس سال پرانا بتائے جا رہا ہے بلکہ یہ ابھی کا مزار نہیں ہے یہ انگریزوں کے زمانے کا مزار ہے بہت پرانا مزار ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ نے کچھ ایسی کرامت موجود ہے جس کی وجہ سے اس مزار کو کوئی نہیں ہٹا پا رہا ہے کیونکہ یہاں پر بلڈوزر آئے بلڈوزر ٹوٹ پوٹ گئے اور گیارہ ہو کہ گیارہ بلڈوزر یہاں سے لوٹ کر واپس جا چکے ہیں جیتے کہ آپ لوگوں نے پوری ویڈیو کے اندر سنا ہی